سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ جھوٹ ہے کیا اور اس کی قباحت کیا ہے اسلام نے اسے کیوں روکا ہے اور منع کیا ہے پھر اسلام میں جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کے بارے میں کتنی بڑی بڑی وائدیں آئیں پھر ہماری سیاست میں کس قدر بے دریک جھوٹ بولا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے کس طرح کے ہیلے بہانیں تراشے جاتے ہیں اس کو جائز باور کروانے کے لیے اور کیا وہ بہانیں واقع ہمارے کام آنے والے ہیں اللہ کے دربار میں تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جھوٹ ہے کیا حق کو باطل کر کے دکھانا روشنی کو اندھیرہ کہنا ظلم کو عدل کہنا اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی کہنا کسی کی جان کسی کے مال یا کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے ایسی بات کہنا جو کہ حقیقت کے خلاف ہے اسے جھوٹ کہا جاتا ہے اگر ہم مذہبی اور اسلامی نکتہ نظر سے ہٹ کے بھی دیکھیں فطری طور پر انسانی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائس نہیں اسے نفرت جنم لیتی ہے آپ کسی کے بارے میں جھوٹ بولیں گے حقائق کو مسخ کریں گے تو سب سے پہلے اس کے دل میں آپ کی عزت اور احترام ختم ہو جائے عزت اور احترام کی بجائے بغض و عداوت پیدا ہوگی جس سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں جس کے بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر کوئی آپ سے جھوٹ بولے تو آپ کے تاثرات اس کے بارے میں کیا ہوں گے اور آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے بدامنی پیدا ہوتی اور بات قتل و غارت تک جاتی معاشرے سے امن ختم ہوتا ہے جھوٹ کی وجہ سے یہ بہت بڑی فساد کی جڑھ ہے جس طرح کہتے ہیں فلان ایک بیماری ہے وہ ستر بیماریوں کی ماں ہے اس کا علاج ہو جائے تو ستر بیماریاں دور ہو جاتی تو جھوٹ ستر کیا بے شمار جو گناہ ہیں ان کا سبب ہے اور ان کی جار اور بنیاد ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان القاذبہ يہدی الالفجور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے ایک تو بزاتے خود جرم اور گناہ ہے اور دوسرا یہ گناہوں کی بنیاد بنتا ہے انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستہ چلا جاتا ہے جب جھوٹ کا خوگر ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کی پریکٹس شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستہ چلا جاتا ہے تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک انسانی معاشرے کے لیے ناسور ہے جھوٹ بہت ساری خرابیوں کی بنیاد اور جڑ ہے یہ جھوٹ بد امنی اور فساد اور قتل و غارت کا سبب ہے جھوٹ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس پر پابندی لگا دی پابندی لگا کر سختی سے منع کر دیا کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے جھوٹ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آیت مباحلہ میں جھوٹ کا ذکر کیا جھوٹوں کا ذکر کیا فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ آؤ مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لانت کرتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو مباحلے میں یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو اتنا بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کی ہلاکت خیزی اور سنگینی اس قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق قرار دیا فرمایا آیت المنافق سلا سن منافق کی تین نشانیاں ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں اور سب سے پہلی جو بیان فرمائی اذا حدہ سا قذب جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی نشانی یہ انسان کے نفاق کا پتہ دیتا ہے جھوٹ یہ کتنا مخلص ہے اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے اس کے سچ اور جھوٹ سے جھوٹ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے نفاق ہے منافق کی پہلی نشانی اذا حدہ سا قذب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کا انجام جہنم ہے جھوٹ کے مفاسد اپنی جگہ پر دنیا میں جو مرتب ہوتے ہیں جو خرابیاں سامنے آتی ہیں دنیا میں وہ اپنی جگہ پر آخر کار انجام آخرت میں جہنم ہے فرمایا ایا کم و القذب میری امت کے لوگوں جھوٹ سے بچ کے رہنا جھوٹ سے بچ کے رہنا اور یہ انداز وہی انداز ہے ایک تو ہے نا کہا جاتا ہے جھوٹ سے بچو بھی جھوٹ نہ بولا کرو ایک یہ انداز ہے اور ایک انداز ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی جان کو خطرہ ہے ابھی اس کی جان جا سکتی ہے فوراں اس کو بجائے لمبی بات کرنے کے شوٹ لفظ میں ایک لفظ بول کر اس کو فوراں متنبع کیا جائے تاکہ وہ بچ جائے اپنی جان بچا سکے ایا کم و القذب بچ جو جھوٹ سے بچو بچو جس طرح ہم کہتے ہیں دیکھو سامپ سامپ یعنی اپنے آپ کو بچاؤ ہر جاؤ پیچھے ہر جاؤ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے ایک عام طریقہ ہے کہ بندے کو کہا جائے کہ سامپ جو ہے نا وہ زہریلا ہوتا ہے وہ آپ کی جان کے جانے کا سبب بن سکتا ہے سامپ سے بچنا چاہیے اور ایک ہے کہ بچو بچو بچاؤ اپنے آپ کو سامپ سے یہ انداز اللہ رب العزت نے اختیار کیا ہے یعنی مبالگے کی حد تک سختی سے منع کر دیا کہ یہ ہلاکت ہے فوراں اپنے آپ کو بچا لو جھوٹ سے بچا لو اپنے آپ کیوں جھوٹ انسان کو گناہوں میں لے جاتا ہے گناہوں کی دلدل میں پھنسا جاتا ہے جھوٹ ایک دفعہ بولا گیا تو اس کے لئے ہزار اور جھوٹ بولنے پڑے اس کے لئے کتنی برائیاں ان کا ارتکاب کرنا پڑے گا کتنے جرم اس سے سرزد ہوں گے اس ایک جھوٹ کی وجہ سے انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا جب گناہوں کی دلدل میں پھنسے گا تو گناہ اس کو جہنم میں لے جائے جھوٹ ایک تو بزاتے خود گناہ ہے دوسرا بے شمار گناہوں کا سبب بن کر انسان کو جہنم کا اندر منا دے